بھہرب، راگ بھہرب کی جب ہم بات کریں تو کچھ باتیں اس سے ریلیٹڈ سمجھ میں آتی ہیں وارانش جی، کاشی یا بنارس کچھ بھی کہلو وہاں پر ایک دھام ہے کال بھہرب کے نام سے اور وہ بابا وشونات یعنی کہ بھگوان شیو کو ہی وشونات کہا ہے بھگوان وشونات کے وشال بھوے مندر کے سامنے ہی بھہرب کا اسطحان ہے باہر جن کو کال بھہرب کے نام سے کہا جاتا ہے ان کی قطعہ ہے کال بھہرب کی اس کا بھہرب راگ سے کیا سمبند رہے گا یہ میں دھوڑا سا بتانے کی کوشش کروں گا اس لئے کال بھہرب اور بابا وشونات کا جکر سناتا ہوں بھاگوان شیو سمپل ہیں یہ سب کو پتا ہے پرثم دیو ہیں آدی دیو ہیں ان سے بڑا کوئی نہیں ہے ایسا شاستروں کے انصار مانے جاتا ہے شیو کے کوئی ماتا پتا نہیں ہے سویم بھو ہیں خود پیدا ہوئے ہیں اور شانت ہے سبحاؤ سے لیکن سوتے ہی ان کے اندر سے کبھی کبھی جوتی کے روپ میں کروڈ ہیں بہت بھین کے روپ سے کروڈ باہر نکلتا ہے اور وہ ایک نیا سوروپ دھارن کر لیتا ہے وہ بھی شیو کا سوروپ ہے یہ شیو کی خاصیت ہے شیو سمادھست ہیں اور لوگ چھیڑتے ہیں راکشسوں نے چھیڑا جب جب تیسرا نیتر کھولا ان کو کچھ نہیں کرنا پڑا اپنے آپ کھل گیا تیسرا نیتر اپنے آپ کھل گیا اپنے آپ بند ہو گیا پھر بیٹھ گئے سمادھی میں کسی نے کچھ کہہ دیا ان کا اپمان ہو گیا تو وہیں جل کے بھسم ہو گئے سامنے والے ایک کروڈھ کی جوالہ ایک کروڈھ کی جو شیو کا جو کروڈھ کا سوروپ ہے وہ ہے بھہرم اور بھہرم شبد کا مطلب ہے بھیشن بھیشن ہم کہتے ہیں کہ بھیشن گرمی پڑ رہی ہے یا بھیشن شردی پڑ رہی ہے اس بھیشن کا مطلب ہے وشالکائ جو بہت بڑا ہے جس کا سوروپ دیکھ کر کے ہی لوگ بہوش ہو جائیں ایسا سوروپ شیو کا ایک جوتی کے روپ میں کروڈھ کے روپ میں باہر آتا ہے اور جس کاری ہے تو وہ باہر آتا ہے وہ کاری سمپلڈ کر کے وہ پھر سے شیو کے سمکھ کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے میں تو آپ کا ہی ایک سوروپ ہوں ردر ردر روڈر روپ تو بھرہ روڈر کے ساتھ یہ شبد جڑتے ہیں روڈر شیو کروڈھ یہ بھاو بھی اس میں آ سکتے ہیں بھرہ راگ میں ہوا یہ تھا کہ اگوار بھاگوان وشنو نے برہمہ جی سے پوچھ لیا کہ ہم تین دیوتا پر تھم مانے جاتے ہیں برہمہ وشنو اور محیش ہم تینوں شرشتی کے پالک ہیں لیکن تین میں سے سب سے زیادہ یوگدان کس کا ہے ہم میں سے برہمہ جی آپ پڑھے لکھے ہیں آپ ویدوں کے گیاتا ہیں ویدوں کے جنت آتا ہیں بلکہ ویدوں کو دھارن کیے ہوئے ہیں ماتاستر ستی کو آپ نے وید دیئے پورا جیان آپ کے پاس ہے تو کرپیا کر کے ہمیں بتایں کہ برہمہ وشنو اور محیش میں سے تینوں میں سے کون سا دیوتا سب سے بڑا ہے تو برہمہ جی نے کہا کہ دیکھو سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہے میرے پانچ سر ہیں تم سب کے پاس ایک ایک ہی ہے تو پانچ دماغ تو میں رکھتا ہوں اس کا مطلب میں ہی بڑا ہوا یہ سن کر کے بھگوان وشنو کو یہ لگا کہ برہمہ جی کو گمند ہو رہا ہے اپنے اوپر اپنا ہی نام لے لیا کہ میں ہی سروسریشت ہوں وشنو نے کہا کہ میں تو نہیں مانتا آپ کو شروسریشت اور شب جی ہیں سمادست ان سے پوچھے کون تو چلو ویدوں سے پوچھتے ہیں برہمہ جی نے وید رکھ دیئے چلیے ویدوں سے پوچھ لو تو چاروں ویدوں نے اپنے اپنے انسار شب کو پرثم بتایا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کہ سب باتیں دیکھتے ہوئے شب ہی سمپونڈ ہیں شب ہی مہان ہیں اور شب ہی سروپری ہیں وہی سب سے بڑے دیو تھا ہیں آپ دونوں کو ان کو پوچھنا چاہیے شب کی پوجھا کرنے سے پسند نہیں ہوتے ہیں تو جاؤ شب جی کی پوجھا کرو آپ دونوں تو جب شب کو مہان بتا دیا چاروں ویدوں نے اب کیا کریں تو برہمہ جی کا جو پانچویں سر تھا وہ ویدوں کا مجاگ اڑانے لگا اور شب کا مجاگ اڑانے لگا جور جور سے ٹھا کے مار کے ہنسنے لگ گیا کہ یہ کیا بات ہوئی وہ بھوکا ننگا جنگل میں بیٹھا ہوا شریر پہ وشتر لئی بھوت پرد جس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں کیسے بڑا ہو سکتا ہے اس طرح کا آپ مان سنتے ہی شب کا جو رودھ روپ ہے نکل کے جوتی کے روپ میں باہر آیا اور ماتر اپنی چھوٹی انگلی کے ناکھون سے برہمہ کا پانچویں سر اتار لیا چھوٹی انگلی کے ناکھون سے برہمہ کا پانچویں سر کٹ دیا اور اس کے بعد شب سے پوچھا کہ کیا آگیا ہے پربو میں تو آپ کا ہی سوروپ ہوں میرا کیا نام ہوگا میں کہا جاؤں کہاں رہوں میرے لئے اسطحان تو شیب نے کہا کہ تم تم نے کال کا کام کیا ہے مرتیوں کا کام کیا ہے کالوں کے بھی کال ہو تم مہا کال کہے جاؤ گی آج سے تمہارا نام مہا کال ہوگا اور اس مہا کال ہے آپ کال کے سوروپ ہیں اس لیے آپ کے شب سے پہلے کال لگتا ہے اور چونکہ بھیشن ہیں بھینکر ہیں کالے سوروپ میں ہیں آپ دکھائی نہیں دے رہے ہیں ایک دم سے لوگوں کو اتنے کالے ہیں اس لیے آپ کا نام ہوگا بھینکو تو بھینکو کی کالیما یعنی کی پراتہ کال کا جو انہیرہ ہے راتی کا انتن پرہر وہیں سویم بھینکو ہے وہ سویم کال بھینکو ہے انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے لوگ جو پوجہ کریں گے تو عمر لمبی ہوگی اکال مرتی نہیں ہوگی اون تریمبکم بنوگے تم اون تریمبکم یجامہ سگندھن پشتی وردھنم اروا رکم بندھنال آگے جو بھی ہے پورا اشلوک ہے تو یہ ایسے بنوگے تم اور تم نے بھنبا جی کو ابھیمان سے مکت کیا ہے ان کا پانچوہ سے رکاٹ کر کے تم نے ان کو گھمنڈ سے مکت کیا ہے یعنی کی جہاں جہاں گھمنڈ ہوگا وہاں وہاں تم پہنچوگے اور کال کا کام کروگے لیکن تمہارے اوپر ایک ہتیا کا آروب ضرور ہے ایک آدمی کے پانچ سر میں سے ایک آپ نے کاٹا ہے ایک کو تمہارا ہی ہے تو اور وہ بھی برحم برحم ہتیا برحمہ جی کے ہتیا کا آروب ہے آپ کے اوپر اور اس پاپس مکتی کے لیے تم اس برحمہ جی کے سر کو لے کر کے جتنے بھی تیرتھ ہیں وہاں جائیے ہر تیرتھ میں جا کر کے اسنان کرنا اور یہ برحمہ جی کا سر اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اور جہاں تمہیں رہنا ہوگا وہاں یہ سر تمہارا اپنے آپ جا کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور جہاں یہ چھوٹ جائے وہاں تمہاری سمادھی ہوگی وہاں تمہاری پویا ہوگی وہاں تمہارا اس تھان ہے اور تم وہاں کے کوتوال بنوگے تم اسی جگہ کے مالک ہوگے تو کہتے ہیں کہ کال بھہرب اس طرح سے برحمہ جی کا سر لے کر کے تینہ لوکوں میں گھومے چودہ بھونوں میں گئے کہیں شانتی نہیں ملی پھر گھوم پھر کے بھولے نات کے پاس آئے بھولے نات کاشی کی نگری میں بانارس میں رہتے تھے کاشی وشونات جو کوریڈور آت سجایا گیا ہے وہیں پر ان کا نباز تھا کاشی کے واسی پھر وہاں آ کر کہ ان کی چندوں میں بندنا کی پرہو میں اس پاپ سے مکت نہیں ہو پا رہا یہ سر میرے ہاتھ سے چھوٹی نیڑا ہے اتنا کہتے ہیں شیو نے جیسے ہی آنکھیں کھول کے دیکھا تو شیر جمین پر رکھا ہوا تھا وہ خود کال بھہرباز شریف کر کے یہ کہہ ہوئے کہ یہی تمہارا اس تھان ہے میرے گھر کے باہر تم سب جگہ گھوم کے آئے ہو کہیں نہیں گرہ نا یہاں گر گیا دیکھو تو جہاں وہ سر گرہ برحمہ جی کا وہاں کال بھہرب کا مندر بنا اور کال بھہرب کی پوزہ کیے بینا شیو کے اندر درشن نہیں ہوتے ہیں کاشی وشونات میں جب آپ جاتے ہیں درشن کرنے کے لئے درشن آرتی تو سر اپردھم آپ کو کال بھہرب کے مندر میں ماتھا ٹیکنا جروری ہے تبھی آپ کو اندر پرویش ملے گا بھہوان شیو کے درشن پونڈا جو ہے تب ہی ہوں گے تو وہ کہتے ہیں کہ ہر بڑے سے بڑا آدمی اس درشن کا وہاں جا چکا ہے کال بھہرب کے شرن میں اور وشونات کے وہ ایک الگ آدھیاتمہ کی قطعہ ہے یہ شاستر کا گیان ہے میرے حساب سے بھہرب جب راگ بھہرب کا نام لے تو اسے بتایا کہ باون پرکار ہیں بھہرب کے کال بھہرب کے باون سوروپ ہیں تو بھہرب کے بھی جو راگ بھہرب ہے اس کے بھی باون سوروپ بنایا جا سکتے ہیں یا یہ کہے کہ کال بھہرب جہاں جہاں گئے وہ باون اسطحان کے نام سے بھہرب کے نام بنتے ہیں بنگال بھہرب ایسے جگہوں کے نام سے بھی بھہرب کے نام ہیں تو بھہرب میں رودر ہے بھہرب میں رس ہے پارتھنا ہے اور بھہرب میں کیا ہے کہ پاپوں سے مکت کرنے کی شکتی ہے اور بھہرب میں کشتوں سے مکت کرنے کی شکتی ہے درپ گھمند دور کرنے کی طاقت ہے اگر آپ بھہرب کے سوروں کی سادھنا کرتے ہیں تو آپ ونمر ہو جاتے ہیں پھر آپ کو گھمند نہیں رہتا ہے اور گھمند کرنا بہت زیادہ نقصان دائے گے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ مارننگ ووکل ریاج میں جو ودیارتی بھہرب تھاٹ کا پریوک کرتا ہے اس کو سب سے بھلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھمند ہی نہیں ہوتا ہے اس کو اس بات کہتے ہیں گھمند نہیں ہوتا ہے کہ میں ہی ہوں سب سے زیادہ وہ سب کے سامنے ونمر رہتا ہے بہت طریقے سے بات کرتا ہے اس لئے بھہرب کے سادھنا کرنا ضروری ہے اور سنگیت کے لئے گھمند جو ہے بہت بہا نقصان والا پوائنٹ ہے اس لئے بھہرب کی سادھنا جس جس نے کی ہے وہ شیو کو پا گیا ہے وہ سمپولہ ہو گیا جس جس نے بھہرب کی سادھنا کی وہی سمپولتا کو پرابط ہوگا ہے یعنی کی وہ شیو کو پرابط ہوگا ہے وہ شیو کے سوروپ کی سادھنا کر رہا ہے اور پھر ایسے ہی ماتا پاربطی کے ساتھ بھی تھا تو جب ماتا پاربطی نے دیکھا کہ بھہرب اس طرح سے اتپن ہوئے شیو کا ہی سوئیم سوروپ ہے تو انہوں نے بھی سوئیم کو بھہربی کے روپ میں اوطرت کر کے اور بھہرب کا ساتھ دیا تو بھہرب اور بھہربی یہ کوئی الگ سے نہیں ہے یہ شیو کے ہی جوتر سوروپ ہیں بارہ جوتر لنگ بتائے گئے شیو کے وہ بھی جگہ جگہ جا کے ایسے ہی الگ الگ ستھانوں پر ستھاپت ہوئے تو شیو کی بہت بڑی مہمہ ہے جس کو کوئی ورنل نہیں کر سکتا ہے جس کو کوئی جان جان بھی نہیں سکتا ہے جاننا بہت مشکل ہے شیو کو یہ جو کچھ بھی شیو پران کے مادیم سے میں نے آپ کو ابھی بتایا وہ شیو پران کی قطعہ ہے کہ کال بھہرب کیا چیز ہے اور یہ اس کے ساتھ کال شبد کیوں لگا بھہرب تو ہے چلو مانا تو کال اور بھہرب دونوں کی عرض یہ ہیں کال مطلب سمیہ بھی ہے اور دیوتاؤں کے سارے کال کا نام اگر کہیں تو وہ پراتہ کال ہی ہے برہم مہرت کا کال ہے برہم کال ہے برہم کال ہے یہ دیوتاؤں میں جب جب بھی کوئی بحث چھڑتی ہے کوئی بھی منطلہ ہوتی ہے سمیں چار وجہ ہی ہوتی ہے تین وجہ ہی دیوتاں لوگ جاک کے اپنے اچھے مون میں بیٹھتے ہیں اور آپ اس میں کچھ چرچائیں کرتے ہیں اور اسی چرچہ میں یہ ایک چرچہ چھڑ گئی تھی کہ سب سے بڑا کون تو وہ سمیں بھی اسی سمیں کا تھا جب وہ کال اتپن ہوا مرتی کو سمیں بتایا گیا ہے کہ اگر برہم مورت میں کوئی مرتا ہے تو اس کو مکتی پرابت ہوتی ہے رات کے سمیں میں کوئی مرتا ہے بارہ بجے کے آس پاس تو وہ راکشہ شکال ہے اس کو مکتی نہیں ملے گی ایسا مانا جاتا ہے تو برہم مورت میں ہی سور ادھے سے پوروہی اس کے کال بھہرف کی اگر بات کریں تو بہت سارے ماتہ لکشمی نے سون ان کا ساتھ دیا تو ہم پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہاں جہاں گئے وہاں وہاں تینوں دیووں کی پتنیوں نے اس سروٹ کا سمبان کیا ہے برہمہ وشنو اور مہش تینوں نے ہی ان کی پوجہ کیے کال بھہرف کی تو کہتے ہیں کہ شب سے بھی جہاں بڑا نام کال بھہرف کا مانا جاتا ہے اور بتائیں ان کال بھہرف کو ایک اور بتائیں کہ تم تنتر منتر اتیاد کی ودیہ میں نپن ہوگی تو تنتر شادنہ کے لیے بھی کال بھہرف کی پوجہ کی جاتی ہے ان کا سروٹ بتایا ہیرے موتی سے جڑت مالائیں تمہارے گلے میں ہوں گی اور کالے کتے کی سواری کروں گی آج بھی باب ابھی شنیت کے دروار کے باہر جو کال بھہرف کا مندر ہے وہاں کالے کتے کی مورتھی لگی ہوئی ہے کتہ یمراج کے سواریٹ میں ہے کالہ کتہ مطلب یمراج پران لینے والے کال مہا کال یمراج سے بھی اوپر ہے کال بھہرف جو ہیں یمراج کے بھی باپ ہیں کال بھی تم کو نہیں چھو سکتا یہ کہا ہے مہا کال ہیں آپ تو مہا کال ایسا سروپ ہے جو یمراج کو بھی خراب دے گا یعنی مرتی ان کے پاس نہیں آئے گی تو ایسے سروپ کو ہم راگ کے روپ میں جب دھارن کرتے ہیں تو کالیانکاری ویبن بناشک ہر پرکار کے دکھوں سے مکت کرنے والا روگ بناشک تنتر منتر اب تنتر منتر کیا ہے تنتر منتر یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز ہو جس سے ہم درتے ہیں شبدوں کے عرطی جیسے کہ مہاشر نشاط بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک شبد مال لیا کہ یہ ہی اس کا میننگ ہو سکتا ہے تو تنتر منتر سنتے ہی لوگوں کی درشتی جاتی ہے جھاڑ پھوک پر ایک دن سے دیماغ جاتا ہے کہ تنتر منتر مطلب کوئی بھوت پریت کی سادنا ہوگی تنتر کا مطلب ہوتا ہے نیٹ ورک اگر ہم بات کریں تو ایک جال کی طرح بھنا ہوا تنتر کس کا تنتر منتروں کا منتروں کو جال کی طرح بن کے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک منتر پہ منتر منتر پہ منتر کی جو سادنا کرتا ہے اس کو شکتیاں پر عابت ہوتی ہیں منتروں سے شکتیاں پر عابت ہوتی ہیں تو اب یہ تنتر اور منتر یہ دونے چیزیں راگ میں ہیں راگ میں تنتر ہے اس کا اپنا آرو ابرو پکڑ اس کا ایک صورپ ہے اور راگ کی جو گائی کی ہے جو سادنا ہے وہ منتر ہے اور کئی پرکار سے اس منتر کا جاب کیا جا سکتا ہے ایک منتر کئی پرکار کی صدیعہ دیتا ہے اگر کیول اور کیول بھائرب کا منتر دھارن کر لے تو پورا دن آپ کی شدی ہو گئی آگے آنے والا پورا دن آپ کا اچھا گوزرنے والا ہے کیول بیسی شکتیوں کے طرف نہ جائیں تنتر اور منتر پر تنتر بنتا ہے جس میں لائنیں کیچ کیچ کے بناتے ہیں جیسے گیم کھیلتے ہیں اس طرح سے وہ تنتر بنا دیا ینتر تو ینتر تنتر اور منتر ینتر مطلب ہتیار اس کے منتر کہ اس کی صحیتہ سے جس ینتر کی صحیتہ سے تنتر بنا اور پھر اس کو منتر میں کنورڈ کیا اور منتر تنتر منتر یہ تینے ہی شبدوں کا پریوگ کال بھائرب کے ساتھ ہوتا ہے بھائرب کے ساتھ ہوتا ہے پرتیک راگ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن بھائرب چونکہ دن کو لاتی ہے بھائرب جو ہے پرکاش لہ رہا ہے آپ کی زندگی میں بھائرب کا جو کال ہے یا پھر کال بھائرب کہلیں یا بھائرب کو کال کہلیں وہ صبح کا ہی ہے ہم راج تو صبح کی ٹائم پر تو ضروری پرانڈ ہار لیتے ہیں اس دن میں مرا پوری رات صحیح سلامت تھا صبح چار بجے پانچ بجے کی ٹائم پر یہ ہم راج پرانڈ لینے کے لیے آ جاتے ہیں کال بھائرب پوری رات ویکتی صحیح سلامت بیمار ویکتی بات کرتا رہتا ہے زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ پراتے کال برحم مورت کی سمئے میں کال بھائرب اپنا پرباہو دکھاتے ہیں اگر اس ویکتی کی مکتی ہونی ہوگی تو اس کا صحیح سمئے آ گیا ہوگا تو اس کی مرتی برحم مورت میں ہی ہوگی شام کے مرے ہوئے کو عشب مانتے ہیں کہ پوری رات کون روئے گا اس کے لیے اب رات بھرتے رات کو تو جلانے سے رہے رات میں جلانے نہیں جاتے ہیں رکھے رہتے ہیں اس لئے شام کی مرتی بہت خطرناک مانی جاتی ہے کہ یہ رات بھائرہ واتمہ یہی گھومے گی اور صبح کی ٹائم پہ جو گیا ہے اس کی مکتی ہوگی اس کو ترنت سوری اشنان ہو جائے گا اس کا باہر نکلتے ہیں سوری کی کرنوں میں نہاتے ہوئے اور اس کا جو ہے انتیم سمسکار ہوگا اور وہ شد روپ سے اس کو مکتی پرابت ہوگی تو یہ سب بھائو اگر ہم راگ بھائرو کے ساتھ جوڑنے کا پریاز کریں تو دیکھئے کیسا آنند کی برسات ہوگی کال بھائرو سے ڈرنے کی آئے شکتہ نہیں ہے حالانکہ ان کا ڈھراؤنا شروع ہے شروع ڈھراؤنا ہے شروع ڈھراؤنا ہے شروع ڈھراؤنا ہے شروع ڈھراؤنا ہے اور کئی راکھشت گھیرے ہوئے ہیں اور آئیو لمبی ہوتی ہے جوڑا ہے جوڑا ہے شروع ڈھراؤنا ہے اس پرواست ڈھراؤنا ڈھراؤنا آپ کے بعد